شفائی صاحب جو کہاں اپنے نورانی روحانی وجدانی اور امان افروز کتاب سے ہمارے قلوب و ازہان کو منعور فرمائیں ان کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیك يا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی وذریتہی و اہل بیتہی و اہل بیتہی و اولیاء ملتہی و علماء اہل سنتہی اجمعین اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید يا عبادي الذین اصرفوا على انفسهم اصرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمة اللہ امانت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على انبی یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما کوئی زبان خموش نہ رہے مل کے بڑیے صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ بڑیے بڑیے صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا نورم من نور اللہ الصلاة و سلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین اوندیاں بڑھن بڑھن کے اوتھے ٹولیاں اوندیاں بڑھن بڑھن کے اوتھے ٹولیاں اوندیاں بڑھن بڑھن کے اوتھے ٹولیاں اوندیاں اوندیاں بڑھن بڑھن کے اوتھے ٹولیاں اشک نے جتھے دکانہ کھولیاں اشک نے جتھے دکانہ کھولیاں اے آج خالد رحمانی صاحب دکھارا جب ٹولیاں بڑھن بڑھن کے آئے ہیں نہیں کہ نہیں آئے ہیں آج سمجھو ایتھے اشک دی آج دکان کھولیاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیشک دیو اوندیاں بڑھن بڑھن کے اوتھے ٹولیاں اشک نے جتھے دکانہ کھولیاں پیر پایا اشک دے ویڑے جناں پیر پایا پیر پایا اشک دے ویڑے جناں اشک نے پھڑ کے تھلا وچ رو لیاں تھلا وچ رو لیاں تھلا وچ رو لیاں اور پڑھ لیاں پڑھ لیاں جنہاں نے چہرہ یاردہ پڑھ لیاں پڑھ لیاں جنہاں نے چہرہ یاردہ پڑھ لیاں پڑھ لیاں پڑھ لیاں جنہاں نے چہرہ یاردہ پڑھ لیاں پڑھ لیاں جنہاں پڑھ لیاں جنہاں پڑھ لیاں پڑھ لیاں پڑھ لیاں پڑھ لیاں جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات آمنا دلال پہگر حسن و جمال محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے قصبناد اندر حضیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دیوچوں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی اللہذین تو جو ہے یہ صلی اللہ جمعہ بھی پڑھایا ہے تو سا لگتا ہے کہ دو دو تقریرہ کر کے بیٹھے تو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی اللہذین اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالی اپنی گل اپنے محبوب دی زبان ویچوں کہلوارے ہیں عبادی اللہذین اصرف علا انفوسیہم کہ اے میرے بندوں جڑے اپنی جانتیں اسراف کر لو تو جو ہے اسراف علا نفس کر لو ان اسراف علا نفس کنوان دینے یعنی وعدہ کٹا اگر کوئی ہو جائے وعدہ کٹا سمجھ دے ہو یعنی وعدہ کٹا اگر کوئی ہو جائے تو پھر کی کرنا ہے وعدے کٹے بچ بڑیاں میں سارلاندیاں نے یعنی بندہ جتی چینہ دی پا کے آیا تو جاندیاں کالزہ دی پا گیا محفل تے بندہ آیا جتی پا کے چینہ دی تو جاندیاں باٹا دی پا گیا یہ سمجھو انہیں کی کی تا اسراف علا نفس کی تا ایٹرالے ویچو گنے کتنے شروع کر دیتے کہ سارے کتنے گناہ نے وعدے کٹے نے انہوں سادی زبان کی کہلو کہ اسراف علا نفسیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان دے کہ اے میرے بندو اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو اسراف علا نفس کر لو لا تقنا تو من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب تھی زبان ویچوں اپنے بندیاں نہ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جب اپنی جاننا تو ظلم کر لو کوئی وعدہ کٹا کر لو تو لا تقنا تو من رحمت اللہ میری رحمت تو مایوس نہ ہونا مولا تیری کوئی رحمت نہیں ہے فرمایے زہرہ کا بابا ہی تو میری رحمت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ فرمایے زہرہ کا بابا ہی تو میری رحمت ہے تو میری رحمت سے پھر مایوس ہے نہیں ہونا نہیں ہونا تو منہوں نے تم ساتھ سونا دے ہی رہن دے جی آج اساں خصوصی جنہوں نے سونا نواز دیتے آئے ہیں اور محفل پاک نے اسے جایا گیا حضرت علامہ مولانا پیر طریقہ رہبر شریعت عبرار حسن چشتی خلیفہ مزاج خلیفہ مجاز آستانہ علیہ خان کا ڈھوکرہ شریعت سادہ استاد خانہ تو منہوں بھائی ویس دیوالد صاحب نے حکم دیتا کہ تم ساتھ خجورانہ علا واقعہ سنا رہا ہے ان میں کوئی خجورانہ علا واقعہ بیان کیتا ہوئے گا تو انہوں نے پتہ نہیں ان کےڑا خجورانہ علا واقعہ آکھا ہے تو میں تقریباً کوئی تین چار زین ویج لے آمدے نے تو جو ہے تقریر شروع ہے تو ساتھ کیا کھڑا ہے ان پر سبحان اللہ زید بن سنان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آپ نے کرزہ لیا اور وہ وقت متعین ہو گیا کہ اس وقت انہوں پیسے واپس مل جان گئے انہوں وقت تو تھوڑی جی تاخیر ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارکہ میں چایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب دی بارگاہ میں چاہا کے نا تو بڑا سخت لہجے نال بولیا کرخت لہجے نال اور اچھی آوازنا بول کے اندھا ہے کہ تُساں جڑا وعدہ کی تا سی ہو جنہوں ٹائم اتے ہو گیا اور بتمیزی کرندیوں نے کوشش کی تھی نالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کھڑے ساں تو انہوں فاروق اعظم کھڑے ہون اور کوئی حضور نال اچھی وعدنال گل کر جائے آپ دی تلوار نیام وچو بار آگئی اور آپ ادھے والنوں دھوڑن لکے تو حضور نے ہاتھ پکڑ دیا حضور نے فرمایا عمر نہیں حضرت عمر فاروق نے انہوں جڑکیا فرمایا کہ تیری حمد کے میں ہوئی حضور نال اچھی وعدنال گل کرن دی حضور نے فرمایا عمر نہیں انہوں نے اینجکاری نے اتنیا کھجوراں تول کے دے دے توجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اتنیا کھجوراں تول کے دے دے وہ انہوں نے فروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے جناب ملک خجوراں تولیاں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جتنیا سا کرزہ دینا سیو دے دیتیاں نے ان تھوڑیاں جیاں اضافی بھی دے دے اے تھوڑیاں جیاں زیادہ بھی دے دے ہاتھ جوڑ کے ارد کردنے سونے آنے جتنی ایسا پیسے دینے سی جا کرزہ دینا سی اوہ خجوراں تے دے دیتیاں نے انہیں اضافی دیندہ کی مطلب ہویا آقا کریم ارشاد فرما دینے عمر تو پھول گیا ہے وہ ساڑے کون چل کے آیا تو اچھی آواز نال اے دنال گل کیتی ہے ارد کردنے سونے آنے انہیں تو اٹھے نال اچھی آواز نال گل کیتی ہے ایسے ماستے میں اے دنال اچھی آواز نال گل کیتی ہے حضور نے فرمایا نانا جدو میں جو کہہ رہا ہوا اوہ دیتے عمل ہونا چاہیتے انہوں جلدی جلدی اور خجوراں دیتے جڑا تے دنال اچھی آواز نال گل کیتی ہے حضرات دمکتہ روزید بن سلان انہیں جدو یہ ماجرہ بیکھی آئے حضرت تمہرے فروغ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ جدو خجوراں زیادہ دین واسد گینے ان دون کے نبی دی بار گونچے آگیا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے سونے آہ میں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لگو اوہ زیاد بن سلان کونے جدو لوگا دی نظر پہ گئی ہے ان پہچانن والے انہیں پہچان کیاں کھیا وہ یہ تے یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہے یہ تے بڑیاں پرانیاں کتاباں پڑیاں ہویا ہے اوہ زیاد بن سلان کہندہ ہے ہاں میں بہت بڑا عالم ہے میں آخری نبی دیاں نشانیاں پڑیاں سلان کہ جڑا اوہ دینال جتنی اچھی آواز دینال گل کرے گا جڑا اوہ دینال جتنی بیعت بھی کرے گا اوہ دا ہلم اور بردباری پڑھ دی جائے گی پڑھ دی جائے گی وہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگے اور نبی دے صحابی بنے با دی جائے گا اگر لگے کہ میں کتابہ میں نشانی پڑھی سی کہ جڑا آخری نبی ہوئے گا اوہ دینال جتنا کوئی تلخ لہجہ گل اختیار کرے گا تو اتنی اوہ دا ہلم اور بردباری بڑھ دی جائے گی اس واسطے میں وہ نشانی بھی کھنایا سا کہ واقعی آخری نبی ہے تو جو ہے اور حضور نے جنہیں اچھی آواز دینال گل کیتی ہے جنہیں حضور دی سامنے یا حضور دی بے عدبی کیتی ہے اے مسئلہ ذہن میں رکھیا جائے حضور انہوں معاف فرماسا کرے لیکن اگر امتی دے سامنے کوئی دن نبی دی توہین کرے تو امتی دائے حق نہیں پاندہ کہ انہوں معاف کرے بلکہ امتی واسطے ضروری ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہزا سرطن سے جدہ آج لوگ مثالنا دیں حضور نے تو انہوں بھی معاف کر دیتا حضور نے انہوں بھی معاف کر دیتا میں کیا ہو حضور نے معاف کیتا ہے حضور معاف کر سکتے لیں لیکن اگر کوئی ساڑھے سامنے حضور دی بیت بھی جب گستاخی کرے تو ساڑھے تواجیب ہے کہ اسا ہوتا قتل کریے تو اساں کس لمحہ فکریہ دے اندر اساں لمحہ فکریہ ہے کہ اساں کس جگہ تے آگے کھڑے ہو گئے ہیں برحال تو جدو زید بن سانہ نے نشانی بیخ لئی نا حضور آتے تھے وقت جناب توجہ کو جناب والا نہ لے چاندہ ہے اتنا لے کہندہ ہے عربی سلطان آیا وہ جو پتا چال گیا کہ آخری نبی ہے لوگوں نے اعلان کرنے کہندہ ہے عربی سلطان آیا سب فرق مٹان آیا عربی سلطان آیا پڑھ لو پڑھ لو ذرا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا ایک دے ہوگے ایک خجورانہ واقعہ کہ حضور خجورانہ تول کے فرمایا دوسرا ایک اور واقعہ خجورانہ کہ نبی پاک صلی اللہ آج بلکل سادہ بیان جیڑا تو انہوں ہی سمجھ آئے تو منہوں ہی سمجھ آئے کہ میں کی بیان کر رہا ایک بندہ جیو نے اتنا علمی بیان چھیڑ لیا کہ انہوں آپ ہی نہ پتا لگے کہ کی کہنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمدہ ذکر کیتا اپنے امتیاں دے سامنے کہ میرے تو بعد اوپڑی ہیں شانہ والا نبی ہیں انہوں والا ہیں امتیاں نے عرض کیتی تو ساہزارہ بار اللہ محاک اللہ سنے آئے لیکن میں ایک کوئنٹ بیان کرنا چاہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی باہرگاہ جاتاں کتی کہ ایل اللہ دے نبی تو آڈین انہوں ہی زیادہ شانہ والا ہوئے گا تو آپ نے فرمایا کہ میری تھے وہ دے سامنے کوئی آپ نے فرمایا کہ اگر محمد تصمیں کھولندہ میں نبوکہ مل جائے تو میرے واسطے باعزت باوقار گال لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اعلان کیتا کہ میرے تو بعد وانوالا ہیں انہوں نے نقیبیں محفل ہوئے تو نقیبیں محفل میں لوگ اندازہ لالنے کے خطیب قیمدہ ہوئے گا تو جو ہے ماشاءاللہ علی رضا چشتی ہے تو ماشاءاللہ پڑے علی خیمدہ ہے تو ایک جگہ میں بیان کرنے واسطے گیا تو آقل لگے جی اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں آن عالمِ بے عمل میں خیب آئی بے عمل ہواں گے لیکن انہیں بھی نے تو اعلان ہی کردہ پھرے تو جو ہے تو ایک شاہ صاحب آقل لگے یا تو کچھ بھی نہیں میں شاہ صاحب مجھل سے مہجی یہ کہنڈے عالمِ بے عمل تو شاہ صاحب کہنڈے نہیں نہیں اینجلی آقیدہ عالمِ باعمل آقیدہ ہے دوسرے نمبر تشاہ صاحب انڈے میرے نہ لے دیں انہوں نے عجیب واقعہ ہوئے میں کہا جی آقل لگے میں ایک دفعہ گیا تو نقیب نے منہ دعوت دیتی تو نقیب دعوت دے کیا آقل لگا اب آپ کے سامنے وہ تشریف لا رہے ہیں کہ جن کے تعرف کی ضرورت ہی نہیں تو شاہ صاحب نے دستیا کہ اینجلی آقیدہ اینج آقیدہ ہے جو تعرف کے محتاج نہیں تو نقیب تو پتہ چل جانا ہے کہ خطیب کے احمدہ ہوئے گا کہ جنہ نے نقیب احمدہ لہمدہ دے پھر خطیب بھی احمدہ ہی ہوئے گا ہونے غور کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی دے آن دی لوگاں نے اعلان کیتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام او نے کہ جڑے کوڑے آن دے جسمتے جات فیرن تو اللہ شفاہ دے 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 آپ مادرزاد نبینا اگر تو بچہ ہوئے انہوں اللہ تبارک و تعالی دے حکم نال بنائی دے دیں اور بلکہ اتھو تھا کہ میں اگر اللہ دے حکم نال چاہوا تو مردے بھی زندہ کر لیں اگر نقیب تو پتہ چل سکتا ہے کہ خطیب کی میں دے ہوئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کمال میں خوکی کی نے لیکن او بھی نبی دے آن دا اعلان پہ کرتے نے تو پتہ چلیا کہ جیدے آن دے تذکر عیسیٰ علیہ السلام ورکے کرتے نے وہ نبی کی نیا کشانہ والا ہوئے گا وہ آمینہ دلال کی نیا کشانہ والا ہوئے گا حضرت عزبہ کار ایک کافی رایا اور انہیں کھجور دی ایک گھٹھلی آتے بھی پھڑی تو بول کیا کر لگا جی حضور میں تو ہڑی تعلیمات کی عمل کر لوں گا لیکن اے کھجور کسانہ کار کے گھڑ دیو تو صبح تک اگر درخت بڑ گیا تو میں ایدہ پھل کھا کے تو کلمہ پڑ کے مسلمان ہو جانا حضور نے وہ گھٹھلی مبارک پکڑی گھٹھلی اور مبارک ہوگی نہ حضور دیاتھ لگے وہ گھٹھلی دفن کر دیتی زمین دے اندر انہیں جنابے والا انہیں گھر دے اندر چلا گیا ہے اپنے بیستر تے جا کے جدو لیٹ گیا انہیں قدے زین میں خیال آنڈا ہے صبح تکی میں اگ جائے گی کی میں پھال لگ جائے گا جدو دوسری طرف کروٹ بدلتا ہے انہیں جنابے والا خیال آنڈا ہے جے اگ پہی تے فیر کی کرانگا جے اگ پہی تے فیر کی کرانگا ان کروٹاں بدل دیاں بدل دیاں قدے خیال آنڈا ہے اگ پہنی ہے قدے خیال آنڈا ہے کہ نہیں اگنی انہیں جنابے والا اپنے بیستر تے انہیں آئے انہیں جہاں کے کتھلی زمین بھی چوکڑ لئیے اور آکے دوبارہ سکون نلز ہو گیا انہیں صبح دا جدو وقت ہویا نبی جی بارگاہ میں جا کے کندر سونے آن چلیے چلیے حجور دا درخت وے کھنواستے چلیے آقا کریم ارشان فرمان نے چل میرے نال انہیں جناب ملہ یہودی میں چل پہ آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹور پہنے اوہ جدو مقام آیا جتے رات کھجور دی گھٹلی دفن کی تیسی انہیں ویکیا تو دی عقل حیران ہو گئی وہ تھے بہت بڑا کھجور دا درختیں وہ درخت جنابے والا کھجوران دے گچھے لٹک دے پینے انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ پھر ارشان فرمان نے پہ لیا اوہ رات والا وعدہ یاد کر لے انہیں جلدی جلدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا وہ کہہ دے حضور ایک منٹ کھلو جاؤ میں نو پھل کھا کے پھر کلمہ پڑھ لے ناما انہیں جنابے والا کھجور دے درختیں چڑھ گیا ہے انہیں کھجوران کھائی جا رہے آئے لالے آقا کریم دے چہرے والوے کھجا رہے آئے دوڑ کے نبی دے قدمہ وچا گیا ہے اور پول کے قدر سونے آ میں پڑیاں پڑیاں کھجوران کھا دیا نے لیکن ایک کھجور کے اندر تے گٹک کی کوئی نہیں آقا کریم اس کو راپے نے حضور ارشان فرمان دے لے گی گٹکتے تو رہاتی کٹ کے لے گیا سے حضرات مکارہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا موجزہ میں کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا دوسرا کھجوران والا واقعہ ہو گیا اور تیسرا کھجوران والا واقعہ سمات فرماؤ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا تو جدو چلیں گے آپ دے بیٹے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سے ہاں پی نے حضور دی بار گاوی چرد کر دے لے اے کملی والے آہ میرا باپ کے دنیا تو چلا گیا ہے لیکن میرے سیرتے بڑا کرزہ چھڑ کے چلا گیا آقا کریم فرمان دے نے تیرا کھجوران دا باغ ہے تیرا کھجوران دا باغ ہے ارز کرتے حضور سارا باغ بھی دے دے ماں لیکن کرزہ نہیں اتر دا کیونکہ کرزہ میں ایک بھئی بڑے ہیں لوکا نہ دے نا ہے آقا کریم نے ارشان فرمایا ان صبح خجوران دا باغ توڑ کے خجوران دا پھل توڑ کے او پاگ دے اندر تو دھیر لا لہنا ہے جو دو خجوران دا دھیر لگ جاوے پھر سانو بلا لہنا ہے جو دو خجوران دا دھیر لگ جائے پھل توڑ کے تو پھر سانو بلا لیں تو جو ہے تو پھر حضور دی بار گیا جو نے خجوران دا دھیر لگایا ان جنہ جنہ دا کرزہ دینا سے سارے آگئے انہوں نے ذہن خیال آیا کہ حضورت بلاؤں تو جو ہے تو کی کہنے ہوئے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسماقہ لنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسماقہ لنا یا حبیب اللہ اسماقہ لنا سخت مشکل میں پسا ہوں آج کل سخت مشکل میں پسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے اے میرے مشکل کشا فریاد ہے اے میرے مشکل کشا فریاد ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ قالنا یا حبیب اللہ اسمہ قالنا ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی باہر گئے چھے فریادہ کر رہنے ہیں ارضہ کر دینے حضور آ جاؤں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عوضِ باغ بچے حضور آگے توجہ ہے اچھا اے جملہ میں ترز وچ نہیں آکھا تھے کوئی چھوٹا جملہ ہے کہ حضور آگے حضور آگے حضراتِ دوکار توجہ کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر دباغ اندر اپنا قدم مبارک رکھے آئے کلی واس گئی فقی را دی اتے مندیاں نگل لونا عادت میرے پی را دی انہوں حضور آئے حضور نے اپنی مبارک چادر مبارک کو اتاری حضور نے فرمایا کہ اس ڈیر دے ہوتے کہ چادر انہوں ٹاک دے ایک سائر تو کپڑا ہٹا تو جینا جینا تو تو کرزہ دینا انہوں بلا گے دے تول تول کے دی جاؤ تو جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جنابے والا کپڑا ایک طرف تو ہٹا لیا حضور تھی چادر مبارک ایک طرف تو ہٹا ہی ہے انہوں نے کھجوراں تول تول کے دی جارے آئے ایک یہودی آیا انہوں نے کھجوراں تول کے دی جتیاں دوسرا آیا تیسرا آیا چوتھا آیا انہوں نے سارے جنابے والا کرزہ لے کے جارے نے انہوں نے ہولی ہولی سارے نہ کرزہ یادہ ہوئی جارے آئے حضرت جابر بن عبداللہ نے جتو سارے انہوں نے کرزہ یادہ ہو گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافد چہرہ مبارک ولوے کیا ہے حضور فرماد نے جاپر ہڑ چادر ہٹا دے حضرت جابر نے جتو چادر ہٹائیے اکھاں میں چتھروا آگے نے حضور تھی بارگاہ میں چاہ کے ارض کر دینے ایک عملی والے ہاں مہرانہ کہ کھجوراں پہلے زیادہ ساں یہ ہڑ زیادہ ہو گیا یہ کھجوراں دا دھیر پہلے زیادہ سی یہ ہڑ زیادہ ہو گیا ہے حضرات نوکار تمجھوں کروں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام دا سارا کرزہ بھی اتر گیا اور کھجوراں دا دھیر ریو سے ترہ بچ گیا ہے یہ تیسرا کھجوراں والا واقعہ ہو گیا اور جنابے والا پتہ نہیں حضرت خالد صاحب نے کیڑا واقعہ کھڑ دی کان دی گل کی تھی ہے حضرت بلال نے خجوراں دے درخت تو تھوڑیاں جیا خجوراں تکے تھلے ٹگیاں نے حضرت بلال نے اپنی جھولی ویج پا لیا ان خجوراں والی منڈی ویجا کے گنرے لوگوں اے خجوراں خرید لینہ ان کو ہی حضرت بلال تے چہرے والوے کہ واپس چلا جاندہ ہے کہ اے کارے رنگ دا حبشی غلامیں ہونٹ موٹے نے ناک چپٹائے پتہ نہیں ہے اور چھوٹیاں چھوٹیاں خجوراں نے لگ دا درخت تو اپنے آبی ٹگیاں نے اوہ خجوراں لے کے آگیا ہے اے خجوراں کتنے لینیاں نے ان حضرت بلال بڑے پریشان بیٹھے نے اوہ درو آمینہ دلال دا گزر ہو گیا حضرت بلال پریشان بیٹھے چھوٹیاں چھوٹیاں خجوراں نے درخت تو جڑا اپنے آبی گر جاندہ ہے جنہوں کیرہ کہن دینے کیرہ جڑے امرود اپنے آبی ٹوٹ کے ڈک جان دینے سے ترہاں وہ چھوٹیاں چھوٹیاں خجوراں ڈکیاں ہویاں حضرت بلال نے چھوڑی پری کوئی خریدن دا نام لے رہ رہا ان حضرت بلال پریشان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہو گئے نے جدو حضرت بلال دا چہرہ ویکھیاں ہیں آقا کریم ارشان فرمانے نے اے بلال پریشان کیوں کھلوتا ہے ہاتھ جوڑ کے ارد کردنے سونے آہ اے میرے کل چھوٹیاں چھوٹیاں خجوراں ہیں کوئی نہ خجوراں نو خریدن دا نام نہیں لیندہ جنابے والا کوئی میرا رنگ رنگت ویکے میں ہبشی غلام امینو ویکے واپس چلا جاندہ ہے حضرت مکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنابے والا اس منڈی دے اندر کھڑے ہو کے آوازہ لانیاں شروع کی دیا نے آپ ارشان فرمانے نے لوگوں اے خجوراں خرید لینہ اے خجوراں یوں نے جڑا خجوراں کھا لوے گا دل دیاں بیماریاں تو پچ جائے گا حضور نے فرمائے نا خجوراں دا نام اجوہ خجور اور حضور نے فرمائے اے خجوراں دی سرزارے اے خجوراں دی سرزارے اس خجور دا نام اجوہ خجورے جڑا اینا خجوراں نو لوے گا وہ دی جنابے والا دل دیاں بیماریاں دورو جان گیاں حضور فرمانے لوگوں اس غلام کو لے خجوراں لیل مو جڑا اے خجوراں صبح صبح خالی پیٹ سات خجوراں اجوہ خجوراں کھا لوے گا سارا دن او دیتے زیر بھی اثر نہیں کر سکتا زیر بھی اثر نہیں کر سکتا حضور نے فرمائے اے خجوراں لے لوو انہوں آم سمن کے تو ہی جائی جا رہے جی آم خجوراں نے اے خجوراں لوو جڑا انا خجوراں سات کھا لے گا سات خجوراں اجوہ خجور حضور کی حدیث پا کے حضور نے فرمائے کہ انہوں سارا دن اس دن انہوں زیر بھی اثر نہیں کرے گا کہ خجوراں لیلو خجوراں لیلو یہ تو حضور دی زبان ہوئی چھو خجوراں دی تعریف نکل گئی حضور نے فہم ہے اے خجور تے خجوراں دی سردار ہے تو سا چھڑ کے جا رہے پہلے بلال پچھے پچھے دگاہ کھگے گئے ان بلال کھگے گئے دگاہ کھگ پچھے پچھے کیونکہ حضور نے جو تعریف کر دی تھی خجور دی ان جنابے والا سارے انہوں پتہ چل گیا کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتے میں کہ بچپن تو لے کے ہونتا کسا ویغ دے آیا اے زبان تے اوہ زبان اس زبان بھی چوکتے بھی چھوٹ نہیں لکڑ سکتا اس واسطے اگر حضور نے فرمایا ہے پہرے خجور تے پڑیاں شانہ والی خجورے تمہارے موں سے نکلی جو بات ہوکے رہی تمہارے موں سے نکلی جو بات ہوکے رہی کہا جو دن کو شب کہا جو دن کو شب تو رات ہوکے رہی تمہارے موں سے تو جی اے خجورہ علیہ ایک آخری واقعہ ان رہ گیا ہے ان خالد صاحب نے صبح جلدی جلدی جلدہ دیکھا لینڈ کے مسجد میں کہنا کہ مولی صاحب خجورہ علیہ واقعہ سنایا ہو وہ میرے گلوں میں پوچھنا یاد نہیں لیا ابھی کیڑا سنانا سی تو اس واسطے جنہیں میرے ذہن میں چاہیے میں چار پنج یاد کر لے اسے بانے حضور دے موجزات بھی بیان ہو گیا تو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہ دے امسائے دے خجور دے درخت تھوڑا جا ٹیٹا ہوکے نا انہ دے دیوار تو انہ دے گھر والوں جھک گیا انہوں اس صحابی دے بچیاں نے خجورہ جو کے کھا لنیاں ڈگیاں خجورہ تے کام ہی کھا لنیاں تو جو ہے اوہ ہمسائے بڑا ظالم سی منافق سی انہیں ظلم کرنا بچیاں نے مووی چھو کھچنیاں اور نال انہوں نے چھڑکنا خجورہ کھو لنیاں اس صحابی نبی تی بارگوچ گئے اور جا کر دے دنے حضور اینج کر کے اوہ میرا ہمسائے آئے اور اوہ دے خجور تھا جڑا درخت تھے نا اور میرے گھر والوں جھکے آئے اوہ تو خجورہ دیکھ دیا نے بچے نے انہوں نہ سمجھ اوہ چھوک کے خجورہ کھا لنے دینے تو میرے بچیاں انہوں جھڑک دائے تو بڑا ظلم کر دائے جڑیاں گردیاں نے عیدے بچے اگر کھا لنے دینے عیدے اندر نراز آن والی کیڑی گا لے اوہ کہندہ نہیں جم پیدے بچے مریاں خجورہ کیوں کھان دینے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشان فرمایا چل فیل اینج کر لنے یا تو اینج کر کے درخت ویچ دے اینج کر کے درخت ویچ دے اصلا تیرا درخت خرید لنے یا اکل لگو حضور کی تے ہور کسے درخت دی تو ساں گال کر دینا تو میں ویج دینا سی اوہ درخت ہے میرے بچے انہوں بڑا پسان دے اوہ درخت ہے میرے کاروالے انہوں بڑا پسان دے بڑی محبت کر دینا اس بوٹے دنال حضور اگر کوئی ہور ہوتاں نا تو میں ویج دینا سی اوہ اتنی گال کر کے چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بار گیا اوہ چوبندہ بیٹھا اوہ صحابی پریشان بیٹھا کہ ایدہ درخت میرے گال والوں جھکے ہیں تو خجوران گر دیا نے تو میرے بچے اگر کھا لیا اندل تو بچے انہوں جھڑک دائے حضور نے بھی آکھا کہ درخت ویچ دے آکھا لگا میں نہیں ویچنا چلا گیا اوہ ایک صحابی نبی دی بار گا چلتے ہیں حضور خرید لیے پھر تو جو ہے حضور اگر اجازت دو تو میں نہ خرید کر لیا ہوا حضور نے فہمائے تھا انہوں پتہ نہیں کہ ملوں ہی نہیں انہوں نے دیتا اور کہتا ہے حضور تو سا اجازت دے دو تو جو ہے حضور اگر 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں ان سے آبی جناب والا چلتا چلتا اس بندے دے کون پوچیا ہے اور پون کے آنکھ لگایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے کل درخت خریدن دی گال کی دی لیکن دو بیچیاں نہیں میں تیرا درخت خریدنا چانا ہوا اور جناب والا بندہ کہندہ نانا میں تی اللہ دے نبی نو بھی نہیں دیتا تیرنو مکی میں دے مانگا اور کہندہ تو جاننا کہ میرا ایک خجوران دا باغ ہے میں نو پتہ ہیں میرا خجوران دا ایک باغ ہے چھے سو بوٹا لگایا دو بیچ خجوران دا آقا کر لگا ہاں پتہ ہے وہ کہندہ ہو دے بیچ میرا گھر بھی اس باغ دے بیچی ہے آقا کر لگا ہاں پتہ ہے کہندہ لگا کہنا کی جاننا ہے انہوں نے نام سی حضرت دہ دا حضرت دہ دا آقا لگے فرمان لگے کہ اچھا وہ درخت یار حضور لوگ پسند آگیا ہے وہ اصلا ہر قیمت میں خریدنا ہی خریدنا ہے تو تیرنو پتہ ہے کہ میرا چھے سو بوٹے یالا باغ ہے اور ویچ گھر بھی میرا مکان ہوئی ہے تو اینج کرو باغ لیلہ پر وہ درخت دے دے کیونکہ وہ میرے یار پسند آگیا ہے اکھر لگا اچھا چلو ٹھیک ہے انہوں نے حضرت دہ دا آپ فرما لگے سو دے تو پھریں گا تھے نہیں اکھر لگا میں پاگلا ایک درخت ہوں لے آئے چھے سو بوٹا باغ ملوں ملیا میں کیوں پھر سکنا اکھر لگا چل ٹھیک ہے پھر پکا رہی ہے سو دے دے حضرت دہ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضور نے وہ درخت پسند آیا تو انہوں نے پورا باغ دے کے درخت خرید لیا باغ میں چلو نکلے نا تو بی بی پوچھ دیئے کہ جناب کی طرح آپ فرما لگے کہ اے حضور نے پسند آگیا سی تو میں سودا کر آیا اے باغ اسا انہوں نے دے رہی تا ہے وہ درخت اصلا لے لے آئی حضور واسطے خریدے ہیں نا تو بی 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 کوئی عام بی بی نہیں سی وہ صحابی رسول دی بی بی سی آج دی عورت ہوں دی تو انہیں چیز چکاڑا پا دے نا اے عورتانوں بڑے تجربے انہوں نے گلہ منوان دے تو جو ہے میں اکثر مثالیں سے دینا ہوں کہ وہ جدو کوئی رشتہ دار دی شادی آ جائے نا تو بندہ آکے کہ نہیں جانا میں جدو کہہ دیتا ہے کہ نہیں جانا اور صبح جدو آن دی یہ نا تو صبح ناشتہ دین لگے ہوئی گل دپیر دی روٹی دین لگے ہوئی گل میں اتھے جا کے کڑا بڑے میں لینے سن وہ بچے کہہ رہے سی کہ اتھے ففوں نے بھی آئے ہونا تو چلو اسا چلے جانے ہاں اوہ نہیں نہیں تو فیرے ہی گل چھیر لئیے جو تو میں کہہ دیتا تو نہیں جانا تی پھر نہیں جانا اوہو تو سا دی گھانڈوں پیندے لئے خامد کہہ رہے کہ شادی تی نہیں جانا وہ کہہ رہی ہے کہ بچے کہہ رہے نے مختلف بہانے لگا رہی ہے ہون اور تنوں بڑا تجربہ ہوندہ ہے گھانڈ میں وہ آنگا تو پھر جو سارے ہتھ کنڈے استعمال ہو جاندے ہیں تو آخری بار جڑا چال لی جاندہ ہے روٹی رکھ دیلی اگے تو جو ہے میں نہ بہادری ہو شخص اللہ اللہ یا شورجہ یا شورجہ مرحبا 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 میں تنوں کہہ رہی تھا کہ نہیں جانا میں نہ بہادری ہو بندہ کہ جڑا برکی اندر نگا جائے جدہ روٹی ہے کہ راکھ کے لئے انجی کر کے بہت جانا تو پھر بہادری ہو بندہ کہ جڑا برکی اندر نگا جائے آخر تو پھر یہی کہنا پہندہ ہے وہ دس تو کہنے کی ہیں کی کرنے ہی ہوگی وہ ہوند سمجھ جاندی ہے کہ لویا ہوند گرم ہو گیا ہے ایتھے ان ساتھ وجہ کی تو گال بان جائے گا تو نا لی پھر دو کوئی تے بندہ تاں جے منی جانی ہوئے تھے تو جو ہے کوئی تے بندہ تاں جے منی جانی ہوئے اوہو پھر اس چل تھی کہ دفع ہو جا جا چلی جا جا چلی جا تو گیا تو بغیر جڑی مرن رہی ہے پھر ہمیں دفع ہو جا کہا جا پر مانتے گیا ہے نا تو لیکن اس حابی رسول دی بیگم سے صحابی رسول دی زوجہ محترمہ سی توجہ کریا جے جنہیں جملے میں پڑھے لیں جدوں سے آپ بھی باغ ہوئی چون نکلے نا اپنی زوجہ نو لے کے اور اپنے بچیاں نو لے کے بچیاں نو یا جیباں میں جڑی یا خجور آسان وہ بھی انہیں کارڈ کرتے سوڑ دیتی ہیں کہ ایسا سودا کر لے آئے اس واسطے ایسا نہیں چاندے کہ ایک خجور بھی ساڑھے نال واپس تو جائے حضرت دہ دا جیب بھی تھوڑے جی پیسے ساں آپ نے پیسے بھی اٹھا کے اتھے رکھ جتے آپ نے فرمایا کہ اے بھی اس باغ دی آج دی قیمت ہے آج ایک تھوڑا جا پھل بیچیاں سی اس واسطے ایسا ہی پیسے بھی نہیں کھڑنا چاندے ہون جدوں ایسا سودا کر کے باغ اپنا دے کے او درخت خرید لیا نا تو حضور دی بار کے اوچ جدوں گئے تو حضور نے فرمایا سی پلاکی جدوں او درخت نیسی بیچ ریا حضور نے فرمایا سی کہ یار درخت دے دے اے دے بدلے جنت ویجے ایک درخت لے لیں اے دے بدلے جنت ویجے خجور دے ایک درخت نمیل جائے گا حضرت مقار توجہ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت دہدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ میں چاہ گئے نے اور آکے عرض کا دنے سونے آ میں او درخت خرید لیا آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشان فرمایا وہ نے منو تے دیتا نہیں تے نوکی میں دے دیتا عرض کا دنے سونے آ او جڑا میرا باغ نہیں سی اور میں اپنا باغ دے آیا دے آ اپنا سارا باغ دے کے درخت لیا لیا آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مسکر آ پینے اور پون کے گیندے لوں گا تہتہ دے نام دے ایک لاک درخت میں جنت اندر لٹکتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ دہتہ دے نام دے ایک لاک درخت میں جنت اندر لٹکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایک درخت دے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لاک درخت عطا فرمائے ایک درخت خریدے حضور دے محبت میں چھے اللہ تبارک و تعالیٰ سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دیئے محفلہ گار گار سجان دے تفیق عطا فرمائے اور پائی محمد عویس رحمہ